نمشکار ایم ڈاکٹر کےکے تلوار ایم چیئرمن ہارٹ انچوٹ پی ایس ای ری ہسپیٹل ڈیلی میں آپ کے ساتھ آج جو ہے ہارٹ اٹیکس کے بارے تھوڑا ڈیٹیل میں کچھ بات کروں گا کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہارٹ اٹیک جو ہے یہ جو ہمارے ہارٹ کے اندر تین آرٹریز ہم کہتے ہیں مین آرٹریز اگر اس میں بلوکیج ہو جائے تو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو سانس کی تکلیف ہو سکتا ہے اگر ہم چیست میں پین ہوتا ہے پین کئی باری چیست میں نہ بھی ہو کے دونوں باجو میں بھی ہو سکتا ہے گلے تک جا سکتا ہے تو اور کئی باری کی لوگوں کو تو جیسے آپ پر ابڈامن میں ہی لگتا ہے کہ اتھوار ڈسکمفٹ ہوا ہے اور اٹ میں بھی ہارٹ اٹیک سکتا ہے کئی باری کن بھی مسٹیکن کے تو کوئی پیٹ کی ہوا کی تکلیف نہ ہو تو یہ تھوڑا خیرف لینا چاہیے تو یہ جو بماری ہے جیسے میں نے کہا ہوتی کیوں ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈس آرڈر کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے اگر لوگ اچھی نہیں ہے اگر آپ نے ایک بیڈ لائف سٹائل اڈرپٹ کیا جو آج کل کامن ہو گیا لوگ ایکسیز نہیں کرتے لوگ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں الکول بڑا کئی بڑا زیادہ ہو گیا ہے لوگ مٹا پا ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں میں سموکنگ کرنا سو آل دس میکس یو پرون ٹو آرڈر ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ رسک فیکٹر ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو جنیٹکلی بھی پرونیس ہوتی ہے کچھ بائی جینز کئی فیملی میں ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک تھوڑے جلدی ایج پی ہوتے ہیں پر اگر آپ کو جنیٹک بیگراؤنڈ ہے تو انوارمنٹ آلسو پلیز ایمپورٹنٹ رول تو اگر آپ سموک نہیں کریں گے اپنا ایکسیز ریگلر رکھیں گے کھانے میں دھیان رکھیں گے you can save yourself so یہ جو رسک فیکٹر ہیں جس میں ہم کہتے ہیں شگر کی بماری ہونا بلڈ پریشر ہائی ہونا مٹاپا ہونا سموکنگ کرنا ایکسیس الکہول لینا ایکسرسائز بالکل نہیں کرنا بہت کم ایکسرسائز کرنا تو یہ کچھ رسک فیکٹر ہیں یا ہیوری کے سوڑ ہوتا ہے ایک بلڈ میں اگر کسی فیملی اور کسیوں بہت بڑا ہو یہ کچھ رسک فیکٹر ہیں جو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے میں پرون کرتے ہیں تو اگر یہ چیزیں اگر آپ کو ہیں تو آپ کو تھوڑا اور کوشس رہنا پڑے گا جو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل ریلیٹڈ اگر آپ اپنا لائف سٹائل ہیلڈی رکھیں گے تو اپنا انویریبیلی آپ جیسے بڈ پریشر ہوا شگر کی بٹاپا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور جس سے آپ ہارٹ اٹیک کو بچا سکتے ہیں ہارٹ اٹیک ایک بات اور ہے کہ آپ ہماری انڈینز میں یہ بماری زیادہ کومن ہے even as compared to western population پہلے سوچا جاتا تھا کہ یہ تو امیر آدمی کی بماری ہے ایسا نہیں ہے آج کل کئی لوگ بچارے جو غریب ہیں رکشت چلانے والے بھی ہیں ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے وہ ایکسائز کرتے ہیں پر وہ کھانے کے they are not carefull most of them probably may junk food is some time cheaper even اچھا زیادہ لوگ smoke کرتے ہیں ان کو الگول کرتے ہیں تو یہ تو جو ایکسیسز ہوتی ہیں یہ آپ کو تو جو ایک پرانہ تھا کہ تو امیر آدمی کی بماری ہے ایسا نہیں ہے تو پہلا تو ہے کہ ہمیں جیسے کہا کہ ریسپیکٹ کا دھیان رکھنا چاہیے اور ایک جیسے میں نے کہا کہ انڈینز کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں we are more prone to be have to be more careful اپنے ایک اور ہمارے ہیں کہ younger people جیسے ہم نے analysis کیا acute heart attack سے جو patient آئے تھے 35 سے نیچے تو جو ہمارے hospital میں تھا کہ 20-25% تو 35 کے نیچے ہوتے ہیں جب وہ heart attack کے لئے آتے ہیں یہ figure بہت بڑی زیادہ figure ہے as compared to اگر ہم western population دیکھیں وہاں 35 سے نیچے hardly 5% of the total acute heart attack patient 35 سے نیچے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے around 20% ہو گیا ہیں اور younger people میں main جو دیکھا گیا ہے ایک تو ہے کہ smoking is the major risk factor and plus of course alcoholic binge کئی بہت accessible alcohol کرتے ہیں exercise نہیں کرتے اور تھوڑا سا drug abuse کے ساتھ پہ related ہے certain like cocaine ورا یہ بھی they can also make you prone to heart attacks now ایک تو ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے around 35 40 سب کو preventive check-up کروانا چاہیے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا blood sugar کیا ہے blood pressure کیا ہے آپ کا cholesterol level کیا ہے اور آپ کا smoke کرتے ہیں یہ سارے جو test ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑا idea ہو جاتا ہے کوئی آپ کے کوئی parameter high تو نہیں ہے that you need to take an extra precaution اور maybe اگر اور زیادہ ہیں کوئی دبائی بھی آپ کو لینے پڑ سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو ان risk factor سے بچا کے heart attack سے بچایا جائے اور پھر جیسے ہم treadmill ورا test کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی تکلیف ہے نہیں ہے so then you are more careful so younger people کو جرور around the age of 35 40 ہمیں سب کو ایک طرح کا preventive check-up کروانا چاہیے اور پھر آئے دو سال اگر کچھ بھی نہیں ہے every two years or so you should screen yourself جیسے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا تو کچھ ایسی بڑی خبریں ہیں سامنے آئے ہیں کہ celebrities لوگ تھے جو exercise کرتے گھر تھے heart attack ہو گیا quite possible کہ یہ لوگوں کا پہلے کچھ ان کا lifestyle ایسا ہوگا یا پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ risk factor بھی ہیں کہ ان کے کوئی underlying کوئی silent disease تو نہیں ہے تب ہی جب ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ جم بگرہ جو شروع کر رہے ہیں رام دیجا 40 اس بیٹر کے پہلے اپنا preventive check-up evaluate کروالو so that you know کوئی ایسی issue نہیں ہے you can safely go for a proper exercise protocol now اگر آپ کو تکلیف ہو جائے heart attack کا جو ہے کہ it's a very serious issue and heart attack جو میں نے کہا کہ artery block ہوتی ہے اگر block artery آج کل یہ طریقے دبائیاں بھی ہیں جو اس کو کھول سکتی ہیں اور کہ بری ہم اگر کوئی hospital میں جو major hospital ہیں وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انجیو پلاسی اور اس وائر ڈال کے stand وائرہ وہاں ڈال سکتے ہو تاکہ artery open ہو جائے جو پہلے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں heart attack کے اس میں اگر یہ therapy آپ کو مل جائے تو بلوکے جو جو پیسے جا کھل جائے تو آپ کا جو heart کا muscle ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے میں نے جو یہی ہے کہ جو blockage ہوا heart کا muscle جو ہے وہ damage ہو جاتا ہے پھر آپ کو heart کا dysfunction ہو جاتا ہے ریچولی heart failure کا issue آتا ہے کہ اریزمیک disorder کا issue آتا ہے تو اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ چاہتے میں subtly pain ہوا ہے یا کوئی سانس کی تکلیف ہوئی ہے اگر پسینہ سنا گیا کوئی حارم نہیں کہ اپنے آپ کو routine check up کروالو اپنی ECG کروالو کچھ اور ٹیسٹ ہونا ہے تو وہ ہو جائے تاکہ اگر کوئی چیز ہے تو پہلے پک ہو جائے تاکہ اس کا proper الاد ہو جائے جیسے میں نے کہا کئی باری ہوتا ہے کہ پیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ میرا تھوڑا فارہ ہو گیا ہے تھوڑا گیس ہی ہو گئی ہے it may be heart attack so اگر آپ اس کو ignore کروگے تو جو precious hours ہیں جو پہلے کچھ گھنٹے ہیں جبکہ proper الاد ہو اگر وہ بیس ہو جائیں گے تو تھوڑا heart کو damage ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں اگر اس مماری سے بچنا ہے ہمیں preventive steps لینے چاہیے preventive check up کرانا چاہیے اگر کسی کو پرچنس تکلیف ہے تو اس طرح کا علاج ہونا چاہیے اور particularly میں کہوں گا جو فیملی میں جو familial tendency ہے جن کے فیملی میں ینگ لوگ کو heart attack ہوتے ہیں تو تھوڑا they need to be more cautious they need to take more precautions میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے من کو ڈرا لینا چاہیے آپ کو ایک چیز کو understand کرنا ہے کہ اس لیے کرنا کیا ہے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ کہ آپ دبائی کھانے پڑے گی ساری عمر کھانے ہی پڑے گی اور کئی بماریاں ہوتی ہیں جس کے لئے شوگر ہے ساری عمر دبائی کھانے ہی پڑے گی پر دبائی کیا ہے ہم خوراک بھی تو کھاتے ہیں جینے کیلئے کھاتے ہیں اور اس کا نام اپنے خوراک رکھا ہوا ہے وہ یہ خوراک جو یہ دبائی ہے بھی خوراک کا ہی پارٹ ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہمیں اس طرح کا اپنا سوچنا پڑے گا تاکہ ہم proper precaution بھی لیں اگر دبائی کی ٹریٹمنٹ ہے ہم اس کا best benefit اٹھا کے اپنے آپ کو ٹھیک رکھے آپ کو اور اپنی فیملی کو یہ چیزیں ہیں کہ ہم protect کر سکتے ہیں thank you so much نمشکہ